نمسکار دوستو خبر جیسل میر سے جہاں پر ہے جو دو بچوں کا ایک یوک اور ایک یوتی نے بڑھر کر دیا دوستو آخر پورا معاملہ کیا ہے آئیے اس ویڈیو کے اندر جام دیا ہے آپ ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہے جو دو بچے ہیں جو کھیلنے کی نیت سے کھیلنے سے ایسا کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں جیسے ہی گھر سے تھوڑی دور باہر جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں سنسا میں دوڑا جاتے ہیں ایک یوک اور ایک یوتی کو اپنی جنگ استطیقی میں سنبھن بناتے ہوئے بچے دیکھ لیتے ہیں اگر مدنامی نہ ہو اس در سے وہ پلانک بناتے ہیں کہ اس بچوں کو راستے صحیح ہٹا دیا جائیں پورا کیا معاملہ ہیں ہم اس خبر میں جانتے ہیں دوستو دو بچوں نے کپل کو سنبھن بناتے ہوئے دیکھا مدنامی نہ ہو اس در سے بچوں کو سائیڈ لائن کر دیا ان کا مدر کر دیا راجستان کے ہی جیسل میر میں دو بچوں کی ہٹیا کے معاملے میں پولیس نے اب ہے تو دوستو بڑی صحت لگئی ہے یعنی کی بچوں نے ایک یوک یوتی کو اپتی جنگ خالات میں دیکھ لیا تھا جس کے بعد میں ان کی دو بچوں دونوں بچوں کی ہٹیا کر دی گئی پولیس نے اس معاملے میں ایک یوک اور ایک یوٹی کو حراست میں بھی اب لے لیا گیا ہے دوستو پورا معاملہ جیسل میر کا ہے جیسل میر پولیس نے ایک سنسنی خیز کلاسہ کرتے ہوئے پولیس نے دو بچوں کے ہٹیا کے کانڈ میں بڑی سفنتا ہے جو حاصل کر دیا اب دوستو پولیس نے اس معاملے میں ایک یوک اور ایک یوٹی کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دونوں جو بچوں نے پاڑوسی یوک اور یوٹی کو اپتی جنگ خالات میں لے لیا تھا اور بچوں کو یہ بات ہے تو بچے کسی کو بتا نہ دے اس دار سے انہوں نے دونوں بچوں کا مدر کر دیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ جیسل میر شہر میں دو نابالک بچے یعنی کہ ایک انام عادل جس کی عمر سے سال ہیں اور ہسنے سات سال کے سو کو ہیں جو ٹانکے میں ملے تھے اور دونوں بچے سنیوار کو بر بر مگرا علاقے سے لابتا ہو گئے تھے پولیس کو ہیں جو اس معاملے میں سندے ہوا اور جب دونوں بچوں کے شریر پر چوٹ کے نیسان ملے اور اس کے بعد میں پولیس نے ہے جو دونوں بچوں کے سو کو مورچری میں رکھوائے گیا اب تب پوست مارٹم ریپورٹ میں آتیا کی پوشٹی ہونے سے پہلے ہی پولیس نے معاملے کی گہنتہ سے سانوین کرنی شروع کر دی تھی اس معاملے میں دوستو اسٹھانی ایس پی صدیر صدری کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے سوشل میڈیا اور انیر سورس کے ذریعے سے بچوں کے لابتا ہونے کے بعد پہلے انہیں پھوجنے کا پریاس کیا لیکن دوستو دونوں بچوں ہیں جو زندہ تو نہیں مل سکے دونوں کے سو ہیں جو ٹانچے میں پڑے ملے تھے ان کے شریف پر گمبیر فروٹ کے نیسان بھی پائے گئے تھے پولیس کو ہے جو اس معاملہ پرارم سے یہ حتیہ کا معاملہ ہے جو ایسا لگ رہا تھا ایسے میں دوستو پولیس دعا رہا ہے جو موقع پر ایف ایس ایل ٹیم کو بھی بلائیا گیا ساتھ دوستو دنوں نے وہاں پر اسے سکسی جھٹائے لیکن دوستو اس معاملے کو لے کر کچھ لوگ مقدمہ نہیں کروانے اور پوست معاملہ نہیں کروانے کی بات کو لے کر ہڑے ہوئے تھے لیکن دوستو پولیس نے ایک نا سنی اور دونوں بچوں کو اور لوگوں کو معاملے میں اس کو ہاتھ جاروں کو معاملے ہو جائے جاست میں لیا ایس پی صدیر تودری کے مطابق ایک یو اور ایک یو تھی کے بیج میں عوید سنبند چل رہے تھے اس بات کی جان کری دونوں بچوں کو لگ گئی دوستو اس بات کو لے کر دونوں بچوں کی ہتھیا کی گئی معاملے میں اس بات میں صدیر تودری کا کہنا ہے کہ آج پولیس اس پورے معاملے کا کلاسہ ہے جو کر رہی ہے وہیں دوستو جو بھی ایروپیوں کو ہے جو سائیوگی ہوگا انہیں بھی کسی حال میں بکسہ نہیں جائے گا سوڑا نہیں جائے گا اب اس معاملے کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کومنٹ باکس میں ضرور بتائی لیکن دوستو جس طریقے سے دو معصوب بچوں کی ہتھیا کر دی گئی ہیں یہ بہت سننے میں خبر ہیں جو پوری لگ رہی ہیں کس طریقے سے دوستو اس معصوب بچوں کی ہتھیا کر دی گئی ہیں اپنے عشق باجی کے چکر میں